اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد آمد پر اپنے دل کی ادا کہہ رہیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمامی علماء حفاظ قرآن کے عمروں میں سے حد و سلامتی میں علم و عمل کمال اور جمال میں خوب خوب برکتیں ادا کریں اللہ کا فضل ہے احسان عظیم ہے کہ ہم سب سنی ہیں کروڑوں بار شکر احسان ہے کہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں ہے نا تو اوچھا بولیں فقر سے بولیں حمدللہ اہل سنت و جماعت لاللہ سب سے محبت کا درس دیتی ہے نہ نفرت ہے نہ بگز ہے نہ کینہ ہے نہ جدائی ہے حق ادا کرتا ہے اگر کوئی دنیا میں فرقہ ہے تو وہ ایک ہے اہل سنت و جماعت کا اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کے سب حسنین کریمین کے غلاموں کے درغلاموں کے درغلاموں کے درغلاموں کے غلاموں میں شامل ہیں ہے نا یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنوں کا بھی اور بیگانوں کا بھی خیال رہتے ہیں ہے نا تو انشاءاللہ نماز کی پاوندی رکھیں گے غیبت اور چغلی سے محفوظ رہیں گے اپنے ماباپ کی حکم کی تعمیل کریں گے اپنے پڑوسیوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر کے پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے ہے نا انشاءاللہ شراب جوان اور بہت ساری پرائیوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے ہے نا پرلاللہ یہ جو فضلیات اب ظاہر زباد محرم الحرام کا چاند ہو چکا ہے یکم محرم الحرام شروع ہو چکی ہے حسنینی کریمین کی بارگاہیں مقدسہ میں ہم سب کے سب غلام خراج پوری ہے سال پیش کرتے ہیں لیکن پر بہار بابرکت متبرک مہ محرم الحرام جو نایہ سال ہے ہم سب کا اس نایہ سال کے موقع پر ہم لوگ پورے ایک اشراح حسنینی کریمین کی محبت و الفت بھی نماز نوافل بھی پیش کرتے ہیں اور گاہے بگاہے سبیل اور شربت اور کھانا اور کچڑے کا بھی ملیدے کا بھی احتمام کرتے ہیں لیکن اللہ ان لوگوں سے الحمدللہ ہم سب لوگ دور رہتے ہیں جن محفلوں سے دور رہنے کا حکم عالی حضرت عظیم البرکت نے نہیں فرمایا بلکہ دور رہنے کا حکم شریعت نے فرمایا ہے سمجھ رہے ہیں نا اللہ نہ ہم بجانے والے ہیں نہ مڑنے والے ہیں ہم تو الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کر کے حصال سواب کرنے والے ہیں ہے نا تو برائیوں سے محفوظ رہے ہیں گناہوں سے محفوظ رہے ہیں اپنے چھوٹوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں شفقت کے ساتھ پیش آئیں اپنے بڑوں کے ساتھ عدب و احترام بچا رہے ہیں انشاءاللہ اور ظاہر سے بات ہے کہ میں تو بہت سالوں سے آپ سب کے ترمیان حاضر ہو رہا ہوں اور ہر سنی پریلوی کا میں خادم اور حاضر ہوتا رہوں گا انشاءاللہ تو بس آپ سب لوگ سچے نمازی بنیں برائیوں سے توبہ کر لیں سچی توبہ کر لیں گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اللہ اتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کو لے کر کے اپنے محبوب کے امتیوں کو لے کر کے کہ بندہ بیٹھا ہے تو اٹھنے سے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کھڑا ہے تو چلنے سے پہلے اس کو پاک کر دیتا ہے سب جانتا ہے اس کے باوجود وہ پردہ رالے ہوئے اب دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی ہے لیکن وہ جگت کا پالنہار ساتھ پرتوں سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب چاہیں سمجھل جائیں سمجھلنے کا کوئی وقت نہیں ہے کوئی ٹائم کوئی دن نہیں ہے اس وقت سمجھل جائیں سچی توبہ کر لیں رب تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے پھر بہت بات میں جا کر کے وہ قہار و جبار ہے پہلے تو وہ رحیم ہے کریم ہے الحمدللہ ہے نا تو انشاءاللہ خود بھی نماز پڑھیں اپنے والد کو بھی نماز کی تاقید کریں اپنی اولادوں کو بھی نماز کی تاقید کریں اپنے گھر میں مصدرات کو بھی نماز کی تاقید کریں پردے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی تاقید کریں اپنے صدر دروازے پر اتنا دبیز اتنا موٹا پردہ ڈالے کی باہر کا اکس اندر اور اندر کا اکس باہر نہ آسکے پھر دیکھیں آپ اپنے گھروں میں رحمتوں کا نزول پھر یہ کہنا بھول جائیں گے کیا وجہ ہے کہ کماتے بہت ہیں برکت لاتے بہت ہیں گھر سے لیکن برکت نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز تر کر دیتے ہیں فجر کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں جب بندہ فرز کے لیے نماز ادا کرتا ہے فجر کی نماز پڑتا ہے تو صدر دروازہ کھول کر کے الحمدللہ تلاوت قرآن میں لگ جاتا ہے فرشتہ رحمت داخل ہوتا ہے تو وہ رحمت برکتیں ہیں اور آپ کے حصے کی عزتیں لا کر کے آپ کے گھر میں دے دیا کرتا ہے تو انشاءاللہ نماز کی پاوندی رکھیں گے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کریں گے اپنے پڑوسیوں کے حق کو ادا کریں گے ہے نا اور اللہ ساری بھرائیوں سے خرافات سے تمیزیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے آنکھوں کے گناہ سے اپنی زبان کے گناہ سے اپنے کان کے زبان سے اپنے کان کے گناہ سے اپنے ہاتھوں کے گناہ سے اور اپنے پیروں کے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں پھر انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں ایسے انقلاب برپا ہوگا کہ اپنی مثال آپ خود تنہا نظر آئیں گے یہ مت دیکھیں کہ چوراہے کے اوپر کون میرا دوست بیٹھا ہوا ہے کتنا وقت لے کر کے میرے درمیان بیٹھا ہوا ہے اللہ یہ جو وقت جا رہا ہے یہ جو وقت آج آپ لوگوں نے دیا ہے اچھلی یہ وقت صحیح اٹلائز ہے صحیح وقت پہ آپ نے استعمال کیا ہے بہترین استعمال جو وقت کا ہے وہ آج کا ہے بادعیشہ سے لے کر کے اب تک جو وقت آپ نے دیا ہے یہ وقت وہ وقت ہے کہ اگر نفل نماز کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور نماز رب کے حضور میں ارز کریں پیش کریں نماز پڑھیں اور چار سجدے بچا لائیں رب کے حضور میں سجدہ ریز ہو اور ہر دو رکعات ایک رکعات میں دو سجدے دو رکعات میں چار جو سجدے ہوں گے ایک بھی ایک بھی ایک بھی سجدہ آپ ادا کرنے والے وہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رب کے حضور میں میرا پہلا دوسرا تیسرا چودہ کون سا سجدہ رب قدیب نے قبول کیا ہے لیکن دعوے کے ساتھ یہ فقیر قادری آپ سب کے درمیان عرض کر کے جا رہا ہے کہہ کر کے جا رہا ہے کہ یہ بادعی شاہ سے لے کر کہ اب تک تک اس شامیان رحمت کے نیچے جو وقت گزارا ہے یہ دعوے کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ میں نے اس مقدس متبرک محفل نور میں جو وقت دیا ہے وقت گزارا ہے وہ رب کے حضور میں اور اس کے محبوب کی بارت مقبول بھی ہے اور قدول بھی ہے سمجھ رہے ہیں نا اللہ تو جب اپنی محفلوں کو دیکھیں وہابیوں کی نہیں اپنی محفلوں کو دیکھیں دیوبندیوں کی نہیں اپنی محفلوں کو دیکھیں خارجیوں کی نہیں اپنی محفل کو دیکھیں سلح کلیوں کی نہیں جب اپنی محفل ہو تو الحمدللہ قبل از وقت بیٹھ کر کے اس محفل پاک میں شرکت کریں اس کی فیوز و برکات سے اپنے خالی دامن کو پر کریں اور وہ دامن رحمت تھا جو بھرا ہوگا وہ گھر لے کر کے جائے جو علماء زبیل اترام نے درست دیا ہے اس پر حد تل امکان کوشش کریں عمل کرنے کی الحمدللہ یہ فقیر قادری آپ سب سے یہی التجا کرے گا کہ بس گناہوں کی سچی توبہ کریں اللہ تبارکو تعالی چل شانہو چل جلالہو نے توبہ کے دروازے کھول کے رکھیں بس بندہ سچے دل سے توبہ کریں نہ جانے کتنے ہیں نہ جانے کتنے کتنے گناہوں کے دلدل میں موس بسے ہونے بچاہتا ہوں یہ علماء فلے پاک اسی وجہ سے اس پوری کمیٹی نے نقاط کیا ہے سچایا ہے رچایا ہے بسایا ہے کہ حسنین کریمین کے صدقی تو فائل وہ دلدل میں ہے تو پھر وہ گناہوں سے توبہ کر کے صاف اور ستھنا تیب اور تحیر ہو کر کے زمین پر رہا جائے ہے نا تو انشاءاللہ گناہوں کی توبہ کریں گے نا کریں گے ماں باپ کی حرکن کی تعمیل کریں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے اور آج کے ہمارے اور آپ سب کے مہمان قطعب الہند ناشر مسلک اہل سنت سیدنا سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عن باردنہ حضرت علماء سراجشتی صاحب مدد صلی اللہ نورانی نے نورانی خطاب پیش کیا الحمدللہ مختلف ٹوپک کو ٹچ کیا ہے مختلف موضوعات کو الحمدللہ پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گفتگو کو اپنے حضور میں قبول فرما کر کے سب ہی کو عمل کی توفیق عطا کریں اور ماشاءاللہ خوبصورت انداز منات مناقب کے اشار ہمیں سب کو سنایا ہے ہم سب لوگوں نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید صحتیابی کے ساتھ میں آپ کی آواز میں مٹھاس عطا کریں انشاءاللہ خوبصورت نقابت کے درمیان ممبر نور پر کسرت سے علماء ہیں حفاظ ہیں قرآن ہیں ان سب کا احترام بجالاتے ہوئے میں ان کی آمد پر دل سے اہلن و سہلن پیش کرتا ہوں رب تعالیٰ سب کو آباد اشارت رکھیں آئیے ہم سب کے سب دونوں جہاں کے مالک مختار کی بارگاہے مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہی مقبول مشہور کلام جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے سلام مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ کے صدقے میں میرے بڑے عزیز جن کو میں بہت پیار کرتا ہوں الحمدللہ اور ایک لمبے عرصے سے لدھت پور میں آپ سب کے ترمیان ہیں ماشاءاللہ جامع مسجد کے قطیب و امام ہیں الحمدللہ جن سے میری مراد حضرت اللہ مولانا حفظ قاری عبداللہ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں سے نوازے اور صحت و سلامتی تندرستی تمنای عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ اپنے آپ فضل فرمائے اپنے رحمتوں سے شرفیاب اور مالا مال فرمائے لما عبید صاحب قبلہ کوئی سلامت رکھے اور آپ سب کے چھوٹی چھوٹی بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے آئیے ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں مہتب آدم دوشیر